ہزاروں سالوں پر محید اولادِ آدم نے کسی نہ کسی طرح اس خطہِ عرض کو اپنا مسکن بنایا ارائیہ سے لے کر دورِ حاضر کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس علاقے کی حیت کو بدل نہ سکی ظہورِ اسلام سے قبل یہ خطہ بودمت اور ہندومت کے پیروکاروں کا آشیانہ رہا چاردان عالم شہرت کی بنا پر یورپ کے کنارے بسنے والے یونانی الیکزنڈر نے بھی اپنے محبوب گھوڑے کی قربانی دیتے ہوئے یہاں فتح کی قیمت چکائی ایرانی ہو یا افغانی ہر ایک کو اس علاقے کی تسکیر مقدم رہی ہزاروں سالوں کی تاریخ کو چند سطروں میں لکھنا جو اشیر لانے کے مترادف ہے قطرہ رازی البیرونی ہو یا رانجہ کا بالانات کھیورا کا نمک ہو یا ٹلہ کا کوئلہ الیکزنڈر کا سٹوپا ہو یا مقبرہ خیرل نسا کلے کی دیو حیکل دیوارے ہو یا رہتاس ریزورٹ کا نظارہ ماتا صاحب کور کی جنم بھومی ہو یا دیو جی نانک کا چوہ صاحب لہری نیشنل پارک ہو یا گوری کا مقبرہ سلمان پارس ہو یا جلال پور کے حیدر بادشاہ یہاں فقط بادشاہ نے اپنا نام اور فقیر نے اپنا نشان چھوڑا یہ غازیان و شہدہ اسلام کا علاقہ ہی نہیں بلکہ سلاتین و اولیاء اکرام کی آرامگاہ بھی ہے ایسے ہزاروں انگنت واقعات کو تاریخ نے اپنے اوراک میں سمویا ہوا ہے مٹی کے فہم ان کے لہوں میں ہے اور ہیلی کے اکرام نشان حیدر کا شہر بھی یہی ہے جسے جیلم کہتے ہیں موسیقی موسیقی